نمشکار میرا نام دھرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیتھل پبلک ٹی وی لگاتار شکشہ کے شیطر میں گریبوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے ہیں پالا رام سینڈی اور آج پھر ایک بار پھر لگاتار جو گریبوں کے لیے یوجنہیں لے کر آئے ہیں اور ایک بار پھر آج ایک بڑا اعلان کیا ہے وہ ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ آج کیا کچھ یوجنہیں لے کر آئے ہیں جو گریبوں کی ہیلپ کریں گے سر سواگت آپ کا چھوٹے بھائی آپ کے چینل کے مادم سے سہرواسیوں کو بتانا چاہتا ہوں مون لائٹ پبلک سکول نیرانتر کیتھل سیٹی کے لیے بھین بھین یوزنہیں لے کر آ رہا ہے ہمارا دھے ہے کہ جو شکشہ ہے وہ ہر گریب کے گھر تک پہنچے بابا بھیم راب امیڈکر جی نے کہا تھا شکشہ وہ دودھ ہے جو پیے گا وہی دھاڑے گا بابا صاحب کے سندیش کو مہاتما جوتیوہ فولے مہاتا ساویتریوہ فولے کے سندیش کو ہم گھر گھر تک پہنچا رہی ہیں ابھی ہمارے پورے سٹاپ نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہے اور کچھ اور بڑے بزرگوں سے ہم نے بیٹھ کے میٹنگ کی ہے ہمارے پاس تین لاکھ روپیہ ہے اس تین لاکھ روپیہ کو ہم جو گریب لڑکییں ہیں جن کے فادر نہیں ہیں چاہے وہ ہمارے سکول میں پڑتی ہیں یا کسی دوسرے سکول میں پڑتی ہیں ان کو ہم دس تاریخ کو ایک فنگسن کر کے ایک پروگرام کر کے وزیفے کے طور پہ لڑکی کو اکتیس روپیہ اور لڑکے کو اکیس روپیہ دیں گے ہم اور وہ جو وزیفہ ہے ان کو پانچ سال تک لگاتار بھی لے گا ایسا ہمارا پروگرام ہے جن لڑکیوں کو یا جن لڑکوں کو دی آئے گا تو ان کے لئے کنڈیشن آپ بتا رہے تھے کنڈیشن کیا ہے فادر لیس لڑکی اور فادر لیس ہی لڑکا وہ آپ کے چینل کے مادم سے بتانا چاہتا ہوں سہروازیوں کو ہم اپلیکیسن لے رہے ہیں سات تاریخ تک ہمارے سکول میں آکے اپلیکیسن جمع کروا دو سات تاریخ تک آٹھ یا نو طریق کو ہمارا سٹاپ جا کے اس کی چھانبین کرے گا جو لیجیول ہوگا اس کو ہم سکولر سیپ دیں گے جی تو ہارڈ کوپی جو ہے آپ کے سکول میں آکر دینی پڑے گا ہارڈ کوپی ہمارے سکول میں آکے وہ جمع کروائیں گے ایک راشن کارڈ کی فوٹو کوپی ایک ادھار کارڈ کی فوٹو کوپی اور ایک پاسپورٹ سائز فوٹو وہ ہمارے سکول میں آکے ہمارے سٹاپ کو جمع کروائیں گے جی تو درشکوں کو بتا دیں گے بھائی ایک منٹ سر تو آپ کو بتا دیں گے پالا رام سینی کا جو سکول ہے وہ پرتاپ گیٹش امبکیشور مندر کے بلکل پیچھے ہے مون لائٹ پبلک سکول ہے مون لائٹ سکول کے سنستاپک ہیں لگاتار کئی ایسے کاریقراموں کے مادم سے گریب بچوں کی مدد کرتے ہیں سر یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو بچوں کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں یہ کیتھل کے ہونے چاہیے ہیں کیتھل کے باہر کے بھی ہو سکتے ہیں کیتھل سیٹی کے بائی سم کیتھل سیٹی کے ہی ہونے میں سب سے پہلے اپنے گھر کو مضبوط کروں گا میرا گھر جب مضبوط ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں ہلکے میں جاؤں گا جی سر ایک یوجنا اور سر آپ نے بتایا کہ جس پرکار سے جو ایج ہو گئی ہے مالو کوئی محلہ ہے یا پھر پروش ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے نہیں ہیں اور پینشن بھی نہیں لگ رہی کیونکہ ساٹھ سال سے جب اوپر ہوں گے تب ان کے جگہ پینشن لگے گی جو ساٹھ سال سے نیچے ہیں اور پچاس سال سے لگ بھگ ہیں تو کیا اس کے لئے بھی کوئی اوجنا لے کر رہے ہیں سر میں آپ کے چینل کے مادم سے سرکار کو اگرہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار کو ایسے ویقتیوں کو چنیت کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے ہم بھی ایک آدھ پرسن کی جو واقعہ میں نیڈی ہے ہم اس کا بھی نام لکھیں گے اس لائن کے اندر ہم ان کو بھی سمانت کریں گے سر آپ چناب بھی لڑ رہے ہیں کیتھل سے کیتھل نگر پریشت کے چیئرمن پر کے لئے تو اس کی تیاریہ کس پرکار سے تیاریہ پورے جو روشوروں سے چل رہی ہیں کیتھل سیٹی کے ہر یوہ کا ہر بزرگ کا ہر میری ماتا کا مجھے آشیرواد مل رہا ہے ابھی کل اتوار تھا اتوار کے تین جگہ میرے پروگرام ہوئی ہیں بینک کلونی میں چندانہ گیٹ پہ اور بدراز نگر میں تینوں جگہ مجھے بھرپور سمرتھن ملا ہے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جب بغیر بنیں شکشہ کے سیتر میں اتنے اچھے کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ آپ کا ساتھ دیں تو سبھی کا مجھے ساتھ مل رہا ہے اور تن من دھن سے میرا ساتھ دے رہے ہیں ابھی پچھے جب میں نے دو سو بیٹیوں کو پڑھانے کی گوشنا کی تھی سیملا سے میرے ہی ایک سماج کے وقتی نے مجھے کول کیا کہ اپالا رام جی آپ مجھے اپنے سکول کا اکاؤنٹ نمبر دو میں نے کیا جی کیا کروگے بولا دے تو دو بھائی صاحب میں نے اس کو اپنے سکول کا اکاؤنٹ نمبر دیا اس نے میرے سکول کے اکاؤنٹ نمبر میں اکیس ہزار پہ ڈال لے بولا میں سیو کا وپاری ہوں اور میں اکیس ہزار پہ ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو اتنی بڑی گوشنا کری ہے بیٹیوں کو پڑھانے کی یہ سہرانی قدم ہے تو جب بھی بھوشیہ میں میری کبھی جرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا تو میرا ہنسلا بڑا تو چیرمن کی تیاری آپ کی پوری ہے اور اب مکھے منتری جی آئے تھے آپ نے دیکھا دو دن پہلے مکھے منتری جی آئے تھے تو کئیوں کے انہوں نے چائے بھی کی ہے اور جن کے چائے کی ہے تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے چیرمن کے دعویدار ہیں آپ بھی چائے کروا لیتے سر چھوٹے بھائی چائے والے کوئی خاص بات نہیں ہے مکھے منتری مجھے بھائی فیس بھائی نیم جانتے ہیں لیکن سب سے بڑے دربھاگے کی جو بات ہے ہمارے یہاں کیتھل جلے کا جو جلہ ادھکس ہے اس کو کیتھل جلے میں دو تین آدمی نظر آ رہے ہیں جب بھی کوئی نیتا آتا ہے چائے پردیش ادھکس آؤ چائے کوئی منتری آؤ چائے مکھے منتری آؤ وہ چائے انہی کے گھر پہ کرواتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بھیقتی ہے یہ بھیقتی کیتھل جلے کے اندر میری پارٹی کے گراف کو نیچے گیر رہا ہے مکھے منتری جی آئے تھے پورے شہر میں خوشی تھی اور ہمارے جو پردیش کے مکھے منتری ہیں ایماندار مکھے منتری ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ کسی گریب کے گھر پہ چائے رکھوانے چاہیے تھے جس سے چار ساتھی اور جڑتے گریب کا ہنسلہ بڑھتا پبلک میں ایک اچھا میسے جاتا کہ مکھے منتری نے کسی گریب کے گھر پہ چائے پیئے لیکن ہمارے جو جلہ دکس ہیں انہوں نے تو ہمارے جو ویدھائے کہیں لیلا رام جی انہوں نے چائے رکھوائی تھی مکیزین جو ہمارے کاریے کرتا بھی ہیں نیتا بھی اچھے ویکتی ہیں ان کی بھی چائے اس لسٹ میں سے اڑوا دی تھی تو یہ پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ چلا ہوئے بھائی تو میں آپ کے چینل کے مادم سے بتانا چاہوں اور اوپر لے سیلس نیتاؤں کو کہ تھوڑا سا اس ویکتی کو پر دھیان دیا جائے نہیں تو یہ ویکتی کیتھل جلے میں سے بی جے پی کا نام کچھ دن کے بعد صاف ہی کر دے گا مکھے منتری جی نہیں ملنے آیا آپ تو جا سکتے تھے ان سے ملنے کے لیے کہیں نہ گئے لیلا رام جی کا میرے پاس فون آیا تھا کہ پالا رام جی میرے گھر پہ سی ایم صاحب کا کھانا ہے اور آپ نے آنا ہے میں وہاں پہ گئے ہوں لیلا رام جی کوٹھی پہ میں وہاں پہ کھانا کھا کے آیا ہوں کوشش کی تھی مکھے منتری جی کو ملنے کی لیکن رس اتنا تھا اور مکھے منتری جی کے پاس سمیہ کی بھی دکت تھی تو اور بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں پردیش کے رازہ ہیں تو میں مل نہیں پایا آپ اپنا نام کیوں نہیں دے پائے ودایک کو یا جرے دکھش کو کہ میرے گھر بھی چائے رکھوائی جائے یا پھر مجھے ہی ملوائے جائے میں تو چھوٹے بھائی جب بھی چائے لے کے آؤں اسی ایم صاحب کی ڈریکٹ چنڈی گھڑ سے لے کے آؤں گا وہ مجھے جانتے ہیں پہ جانتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ان کو بھی آنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور مجھے بلانے میں بھی کوئی دکت نہیں ہے جی اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ ابھی برہمن سماج جو ہے بیدھائک لیلا رام کو ملیا تھا اور انہوں نے بھی اپنے پرتنی دیو رکھنے کی بات کی ہے کہ کتل کے نگر پریشت چناؤں کی اندر برہمن سماج بھی پرتنی دیو کرے گا اس کے لیے جو چیرمین کی جو دعویداری ہے انہوں نے ٹھوکی ہے کیا آپ کا سماج بھی آگے آئے گا یا آپ بھی کسی اپنے سماج کی طرف سے سینڈ سماج کی طرف سے پرتنی دیو رکھنے کی بات رکھیں گے ہمارا جو سماج ہے وہ سبھے سماج ہیں وہ میٹنگ کر کے بڑے لیبل کی ہم مکہ منتری کو بھی ملیں گے اور لیلا رام جی کو بھی ملیں گے اور جو ستھانیاں ہمارے آنکے سانسد ہیں ان کو بھی ملیں گے اور جو پردیش کے پردیش ماہ منتری ہم ان کو بھی ملیں گے کیونکہ لیلا رام جی کو ایم ایل اے بنانے والا ہی ہمارا سماج ہے سو کی سو ووٹ سو پرسنٹ ووٹ ہمارے سماج کی لیلا رام کو گئی ہے لیلہ رام مانتا بھی لیلہ رام کو پتا بھی ہے کہ سینی سماج نے مجھے ویدائک بنایا ہے جی تو کیا مانگ رکھیں گے آپ لیلہ رام جی کے سامنے ہم مانگ رکھیں گے ہمارے سماج کو ٹکٹ دی جائے جی آپ کے سماج کو یا آپ کو نہیں میں اگر بات وہاں پہ لے کے جاؤں گا تو وہ تو انہوں نے دیکھنا ہے ہم تو سماج کی بات کریں گے میں اپنی بات نہیں کروں گا کبھی بھی اپنی بات نہیں کرنی چاہیے وہ لیلہ رام جی کو ہی پتا ہے کہ کون شکشم ہے یہ پارٹی کے نتاؤں کو ہی پتا ہے بھی اگر ہم نے سیٹ نکال لی ہے تو ہمیں پالا رام کو ٹکٹ دینی پڑے گی اگر سیٹ نہیں نکال لی ہے وہ کسی اور کو بھی دے دو جی جوتی شانی کے گھر بھی گئے تھے سر مکھے منتری جی ہاں بلکل گئے تھے آپ کے سینی سماس سے ہے سر بلکل میرے سماس سے ہے تو حاضری تو لگ گی نا سر سینی سماس کی سینی سماس کی حاضری لگ گی ہے تو جوتی شانی کے گھر پہ چائے پینے گئے تھے بہت اچھی بات ہے جانا بھی چیئے تو کئی نہ گئے آپ کو لگتا کہ ایک چائے ہماری بھی ہو جاتی تو دکت نہ ہوتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بڑے ویچاروں کے بڑی سوچ کے ویکتی ہیں ہماری چھوٹی سوچ نہیں ہے دریا دل ہم تو بڑے دل کے ویکتی ہیں جن لوگوں کے گھر چائے ہوئے تو سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ منطری جی میری پیٹ تب تب آ کے گئے ہیں میرا نام لیکھ کے گئے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو چھوٹے بھائی میں تو ایک بات کہتا ہوں آپ کے چینل کے مادم سے میں جب پڑھتا تھا کبڑی کھیلتا تھا جتنی زیادہ ٹیم میں آتی تھی مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی بھی بڑا مزہ آئے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کیتھل سٹی سے کم سے کم بھی دس پندرہ لوگ چناؤ لڑے سبھی پارٹیوں کے لڑیں ازاد بھی لڑیں تب ہی مزہ آئے گا پہلا رام شہنے ہی پارٹی سے لڑیں گے یا ازاد لڑیں گے میں نے پارٹی کے نیتاؤں کو بول رکھا ہے آپ لوگوں کے چینل کے مادم سے ایک سال پہلے میں نے گوشنا کر رکھی ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی اگر پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو میں ازاد لیکسن لڑوں ہاں میری جو آستہ ہے وہ بھاجپا میں ہیں کیونکہ بھاجپا کے اندر بہت سے نیتا ایسے ہیں جن کی میں بہت زیادہ قدر کرتا ہوں جیسے ہمارے دیش کے پردان منتری ماننے سرندر اندر موڈی جی ہیں انہوں نے پورے ورڈ کے اندر دیش کا ڈنکا بجایا ہے یو پی کے مکھے منتری ہیں یوگی عدیتہ ناجی وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور میرے پردیش کے جو مکھے منتری ہیں ماننے ہیں منور لال جی وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان نیتاؤں سے میں پربابیت ہوں ان نیتاؤں کی وجہ سے میرے من کے اندر پارٹی کے پرتی آستہ ہے جی تو پھر کیا مانا جائے کہ پارٹی کے ساتھ جھوڑ کے چناؤں لڑیں گے یا پھر الگ سہی پارٹی اگر مجھے ٹکٹ نہیں دی گی تو میں ازاد لڑوں گا تو کیا ان نیتاؤں کے خلاف سے لڑیں گے بلکل کوئی دکت نہیں ہے جب نیتا میری طرف نہیں دیکھیں گے تو میں نے یہ کہا کہ پارٹی میری ماں ہے تو اگر ماں کے چار بیٹے ہیں تو مانس مان تو سبھی کو دینا چاہیے نا تو اب باری میری ہے تو اگر میری باری میں میری ماں اگر میرے سے درات کرے گی تو میں چناؤں لڑوں گا کوئی دکت نہیں ہے جی بہت بہت نیواز ہے آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ سمات سے بھی پالا رام سیانی اور برشت باج پانے تھا تو تمام جو شکشک شہطر میں اس وقاس کارے کیے ہیں اور ایسے ایسے کارے کیے ہیں جن کی وجہ سے آج پالا رام سیانی اپنے آپ کو شکشم مانتے ہیں کہ وہ الگ سے چناؤ لڑ سکتے ہیں اور نردلیا بھی لڑ سکتے ہیں اگر پارٹی انہیں موقع نہیں دیتی ہے فیلال جو بات چاہے کی ہے مکہ منتری کا ایک نیجی کارے کرم کہیں بھی ہو سکتا ہے اس میں کسی کے گھر بھی جا سکتے ہیں لیکن پالا رام سیانی نے کہا ہے کہ وہ پرسنلی طور پر مکہ منتری سے جانتے ہیں اور اگر بلانا چاہیں تو وہ اپنے گھر خود بھی بلا سکتے ہیں فیلال ایک نئی ہوجنا لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ تاریخ تک جو بھی گریب پریوار ہیں ہم ویڈیو کے مادم سے آپ کو کہنا چاہیں گے کہ اس کو شیئر کریں اور گریب پریواروں تک پہنچانے کوشش کریں تو شکشم لوگ ہیں جن کے ماتا پتا نہیں ہیں لڑکی ہے جن کے پتا نہیں ہے یا لڑکا ہے ان کے پتا نہیں ہے تو وہ اکیس سو روپے لڑکے کو اور جو لڑکی ہے اس کو اکتیس سو روپے سکولرشپ دیں گے اور پانچ سال تک دیں گے فیلال یہ بڑی خبر ہے اور بڑا اعلان ہے پالا رام سیانی کی طرف سے فیلال خبروں کے لیے دیکھتے لیے کیتھل پبلک ٹی وی میں دھرم آپ سے الویدہ لیتا ہوں نمسکار